ہیلو گائیز میں شہفار انگوبتہ آپ کا سواگت کرتا ہوتا کہ چونوکم اور آج ملے کے واب کے لئے ہمارے چینل کی سب سے زیادہ ایزی اور انویویٹیو ریسی بھی بہت بڑی ہے بنتی ہے ایک بار آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ایک پیاز لے لیے جس کو ہمیں ایسے سلائسیز میں کٹ لنا ہے تو یہ لگ بگ ہمیں ایک سرے ڈیڑھ پیاز یہاں پہ کٹ لنی ہے یہاں پہ میں پچھلے پٹھلے سلائسیز سنکال لینے ہے اس کے بعد میں یہاں پہ میں نان ویڈز سی کباب یوز کر رہا ہوں آپ چاہے تو یہاں پہ بیج آی نون ویڈز جو بھی یوز کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ چار سی کباب لیا اور چسی کباب تجلی کی وہ ریڈی میڈ ہے ہے ہم وہ کاٹ لیں گے تو پیاز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایسے ہاتھ سے ساری پیاز الگلہ سلائسیز کر لینا اس کے بعد یہ ہم نے سکھ کباب لینا اس کو ہم ڈراؤن ڈلز میں کاٹیں گے اور سارے سکھ کباب ایسے کاٹنے کے بعد ہم اسے پین میں سکیں گے تو یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کوئی بھی سکھ کباب یوز کرنا سکتے ہیں آپ اپنی مرجی سے ویجی اور نون ویجیو سکھ کباب یوز کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے سکھ کباب کاٹ لیا ہے اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے ہم پین میں پچاس گرام بٹر ڈالیں گے تو اس میں تھوڑا بٹر زیادہ رہے گا کیونکہ اگر سکھ کباب جوسی اور کریمی ہوں گے تو اس میں بہت زیادہ مزائے گا تو آپ بٹر ڈالنے کے بعد اسے لو فلم پر رکھیں اسے بہت زیادہ ہم اس جلانا نہیں ہے بٹر کو اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کر دیں گے اور پیاز ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر سکھ کباب بھی ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر پیاز ڈالنے کے بعد سکھ کباب بھی تورانتی ایڈ کر دی ہیں بٹر ہمارے ملٹ بھی نہیں ہوا ہے اور میں نے یہاں پہ سکھ کباب ایڈ کر دی اور اب ہم یہاں پہ فلم تیز کر کے سکھ کباب کو اچھے سے سیکھیں گے جب تک سکھ کباب براؤن اور کرسپی نہ ہو جائے تو اس لئے یہاں پہ آپ بٹر تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالیں اور سیکھ کباب یہ ریڈی میڈ ہے آپ چاہے تو گھر میں بنانا چاہے وہ بھی آپ بنا سکتے اور یہ دیکھ سکتے ہیں سیکھ کباب براؤن ہو چکے اب ہم اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈالیں گے ہم اس کے اندر نمک نہیں ڈالیں گے کیونکہ جو سیکھ کباب ہے ان میں نمک ہوتا ہے اور چاٹ مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر نمک نہیں ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ ہم اچھے سے ملا لیں گے آپ یہاں پہ پیری پیری یا فرقاجون مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر میونیس اور کریم ڈالیں گے تو یہ سب سے پہلے میں اس کے اندر میونیس ڈال روز اس کو بھی آپ ضرور ڈالیں بہت جوسی بنتے ہیں کباب اب اس کے اندر جو امول کی فریش کریم آتی ہم وہ ڈال دیں گے تو یہ آپ گھرم پہ پیونا سکتا ہے امول کی فریش کریم اگر آپ بنانا چاہے تو یہ کریم ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور کریم ڈالنے سے پہلے فلیم بند کر دینے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بلکل لاسٹ میں کریم ڈالی اس کے بعد ہم اسے اچھے سے ملانے کے بعد ایک پلیٹ میں نکال دیں گے آپ چاہے تو تھوڑا سے لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ ایک بار یہ کباب ضرور کھا کے دیکھیں بہت بڑے بنتے ہیں کباب ممید کرتو آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے دھنواد اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں اور کمنٹ کریں